اسلام آباد ہائی کورٹ یہ پالیسی ہونی نہیں چاہیے تھی کہ کچھ فیصد رقم دے کر توفہ گھر لے جائیں یہ تو بیس فیصد پر سیل ہو گئی ایسی پالیسی بنائیں جو آپ سمیت سب کے لیے قابل عمل ہو قومی خزانے سے بیرون ملک بھیجے گئے اور لیے گئے تمام تاہائف کی معلومات ملی چاہیے مزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا پہلا اجلاس مزیراعظم ہاؤس میں جاری پہلی کابینہ میٹنگ میں عراقین کو معاشی صورتحال تاوانائی اور امن آمہ کے حوالے سے بریفنگ دی جائے گی سیکیریٹری پاور ٹوین تاوانائی کے معاملات اور اندھن کے مسائل کے ریپورٹ کابینہ کے سامنے رکھے گا پھر فاقی کابینہ گزشتہ روز ای سی سی میں لیے جانے والے فیصلوں کی توسیق بھی کرے گی وزیراعظم شہباز شریف کا بڑا ریلیف پیکیج پنجاب نے ایت تک دس کلو آٹے کا تھیلہ ڈیڑھ سو روپے سستہ کرنے کا اعلان دس کلو آٹے کی تھیلے کے قیمت ساڑھے پانچ سو روپے سے کم کر کے چار سو روپے مقرر رمضان بازاروں اور یوٹیلٹی سٹورز پر فی کلو چینی پچھتر کی بجائے ستہ روپے فی کلو ملے گی روپے کے مقابلے میں ڈالر پھر تگڑا انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے ترانویں پیسے مہنگا کیمت ایک سو چھاسی روپے چھتیس پیسے ہو گئی تین روز پہلے انٹر بینک میں ڈالر ایک سو اکاسی روپے اٹھاون پیسے کا تھا پاکستان سٹاک ایکسینج میں اتاک چڑھاؤ ہنڈرڈ انڈیکس شالیس ہزار دو سو کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے مسلم لیگ نون کے چار وزراء ابھی تک وزارتوں سے محروم محیاس صادق ریاض پیرزادہ مرتزہ جاوید آباسی اور خورم دستغیر کی وزارتوں کے کلمدان کا اعلان نہیں کیا گیا جاوید لطیف نے ابھی تک حلف نہیں اٹھایا خالی وزارتوں میں توانائی پیٹرولیم بینل صوبائی رابطہ سائنس و ٹیکنالوجی اور کلچرل ہیٹیج شامل سیکیورٹی ڈیوین بھی کسی کو نہیں دی گئی منگل گروپ کے لیے بھی کابینہ میں ایک وزیر کی گنجائش موجود محسن داوڑ کے متعلق فیصلہ ہونے کے بعد ان کو بھی کابینہ میں شامل کر لیا جائے گا جو سران ہے حکومت کے انہوں نے بڑا واضح کہا ہے کہ اگر یہ نیب رہے گا تو ہم نے کوئی فیصلی نہیں کر لیا حکومت نہیں چلی گی تو آج حکومت کے پاس ایک بڑا فیصلہ ہے کہ نیب کو ختم کرنا ہے یا رکھنا ہے حالانکہ آج چیسی طور پر اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ عمران خان اور اس کے ٹولے کو ہوگا جنہوں نے اس ملک کو بے درینگ لوٹا ہے اور آج نیب ختم گیا تو اس کی گرفتیں باہر ہو جائیں گے شاہد خاکہ نباسی کا ایک بار پھر نیب کو ختم کرنے کا مطالبہ کہا نیب رہے گا تو ملک نہیں چلے گا آج افسران کہتے ہیں نیب کی موجودگی میں کام نہیں کر سکتے نیب کو ختم کیا تو الزام لگے گا اپنے کیسے ختم کرنے کے لیے کیا گیا امید ہے کابینا بہتر فیصلہ کرے گی کراچی میں میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے شاہد خاکہ نباسی نے کہا صدر ملک کی بجائے پی ٹی آئی کا صدر بن گیا کابینا بن گئی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی جلد ہو جائے گا الیکچن پہلے بھی ہو سکتے ہیں ڈالر کی قدر حکومت چلنے سے مستحقم ہو جائے گی نومنتخب وزیرالہ پنجاب پھر لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے گورنر پنجاب کی جانب سے الف نال یہ جانے پر آئینی درفاس لاہور ہائی کورٹ میں دوبارہ دائر کر دی حمزہ شہباز نے گزشتہ روز بھی درفاس دائر کی تھی جسے ریجسٹرار نے نامکمل قرار دیتے ہوئے واپس کر دیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی درخواست پر سمات نہ ہو سکی بینچ کے سربراہ کے رخصت پر ہونے کے باعث سمات نہ ہو سکی ریجسٹرار آفیس نے شہباز شریف کی درخواست کی کاؤزلس منسو کر دی درخواست پر سمات جسٹے سید شہباز رزوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ لے کرنا تھی وزیراعظم ہاؤس کے علاوہ کسی اور جگہ کو کیمپ آفیس ڈکلیئر کرنے کی خبریں بے بنیاد ہیں وفاقی وزیر اطلاعات مریم آرنگزیب کہتی ہیں پولیس فورس اور انتظامی عملے کی کسی بھی جگہ تائیناتی کی خبروں میں کسی قسم کی صداقت نہیں وزیراعظم شہباز شریف کے وزارت عزمہ کمند سم سبحان لے کے بعد میڈیا اور سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر بے بنیاد اور من گھرٹ خبریں پھیلائی گئی میڈیا کوئی بھی بے بنیاد خبر نشر کرنے سے پہلے تصدیق کر لے متحدہ امن نے اقبال محمد کے انتقال کے باعث قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہونے کا امکان آج ہونے والے اجلاس کا تین نکاتی اجنڈا جاری کیا گیا تھا جس میں ڈیپٹی سپیکر کا الیکشن اور حلف برداری شامل ہے جی ایو آئی کے زاہد اکرم دورانی بلا مقابلہ ڈیپٹی سپیکر منتخب ہوئے ان کے سوا کسی اور نیک آگزات نامزدگی جمع نہیں کرائے تھے وفاقی وزیر سہت عبدالقادر پٹیل کا پیمز اسپتال کا اچانک دورہ امرجنسی کا بھی معاینہ وفاقی وزیر نے مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا ہدایات کی عوام کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے اسپتالوں کی کارکتگی بہتر بنانے کے لیے موثر اقدامات کیے جائیں امریکہ کا پاکستان میں موجود افغان شہریوں کے لیے ارتالیس ملین ڈالر امداد فراہم کرنے کا اعلان اسلام آباد میں امریکی سفارت کانے کا کہنا ہے پاکستان کو دی جانے والی افغان امداد کا کچھ حصہ افغان مہاجرین اور میزبانوں کے لیے ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بٹو زرداری لندن روانہ پیپلز پارٹی نے نواز شریف سے ملاقات کے لیے وفت تشکیل دے دیا پیپلز پارٹی کے وفت میں خورشید شاہ نوید کمر شریر رحمان اور کمر زمان کائرہ شامل پیفاقی وزراء کابینہ اجلاس کے بعد لندن روانہ ہوں گے بلاول بٹو لندن سے واپسی پر وزارت خارجہ کے لیے حرف اٹھائیں گے وزیراعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی ملاقات ملاقات کے دوران قومی سلامتی سے متعلقہ امور پر تبادلہ خیال ملکی سیکیورٹی امور پر گفتگو آرمی چیف نے شہباز شریف کو وزیراعظم کا حضہ سنبھالنے پر مبارک بات دی دی وزیراعظم کا منصب سنبھالنے کے بعد شہباز شریف سے آرمی چیف کی پہلی بازابطہ ملاقات ہے اموران خان لاہور جلسے سے پہلے سوشل میڈیا کا محاص سنبھالیں گے آج رات سماجی میڈیا میں براہ راست گفتگو کریں گے چیئرمن پی ٹی آئی کی زیر صدارت سیاستی کمیٹی کا حام ازلاس اموران خان نے کہا صاف شفاف الیکشن کے ذریعے عوام کو اپنے مستقبل کا موقع دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں پوری قوم آزادی کے لیے یک جا ہے اموران خان کا خوددار جوان خوددار پاکستان مہم شروع کرنے کا بھی اعلان امکیم پاکستان کے رکن قومی اسمبلی اقبال محمد علی کی نماز جنازہ آج بعد نماز زہر گلچن اقبال میں ہدا کی جائے گی تدفین عیسہ نگری کمرستان میں ہوگی وہ کافی عرصے سے علیل اور اسپتال میں زیر علاست تھے اقبال محمد علی این نے دو سو چالیس قرنگی سے رکن قومی اسمبلی مستخب ہوئے تھے اہم خبر ہے حمزہ شہباز کو وزارتیالہ کا ووٹ دینے پر تحریک انصاف کا بڑا ایکشن تحریک انصاف کے چھبیس منحری فراقین کے خلاف سپیکر پنجاب اسمبلی کا ریفرنس الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیا گیا حمزہ شہباز کو وزارتیالہ کا ووٹ دینے پر تحریک انصاف کا بڑا ایکشن تحریک انصاف کے چھبیس منحری فراقین کے خلاف سپیکر پنجاب اسمبلی کا ریفرنس الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیا گیا ہے چھبیس منحری فراقین کے خلاف آرٹیکل تری سٹ اے کے تحت کارروائی کی جائے گی اسی والے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں میہ اسلم جی میہ اسلم تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا آج بلکل تحریک انصاف کے چھبیس منحری فراقین کے خلاف ریفرنس سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز راہی کی جانب سے الیکشن کمیشن کو بجوا دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آج سپیکر کے نوائندے میں چھبیس فراقین کے خلاف ریفرنس جمع کروایا ہے یہ ریفرنس آئین کے آرٹیکل سکسٹی تری اے کے تحت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو جمع کرائے گئے ہیں اور ان ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ ان منخرف آرقین نے وزیراعلا کے انتخاب میں پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حمزہ شباز شریف کو ووڈ دے کر آئین کے آرٹیکل سکسٹ اے کے خلاف ورزی کی ہے اس لیے ان تمام آرقین کی رکنیت جو ہے وہ ختم کی جائے ریفرنس میں جو ہے وہ راجہ سغیر ملے ظلام رسول سنگاہ سید اکبر نوانی محمد اجمل سیصل حیات جبوانا میر محمد اسلام خالد محمود عبدالعلیم خان نظیر چوہان محمد امین ذلکرنین نوان لنگریال نائم سلیم نوان سلیم زوارہ حسین وڑائچ نظیر احمد خان صداح حسین زہرہ بطول محمد طاہر آئشہ چودری ساجدہ یوسف حارون گل عزمہ کاردار ملک اسد کھوکر جو کہ سابق سبائی وزیر بھی تھے اجاز مسیح گل ستین رضا جعوید افتر محسن اتاک خوصہ کے خلاف جو ہیں وہ محسن الیکشن کمیشن میں پیش کیے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ آرکین ان کو لیٹر جاری کر کے پابند کیا تھا کہ وزیراعلا کے الیکشن میں پرویز آہی کو ووٹ دیں مگر ان شبیس آرکین نے پارٹی پالیسی کی خلاف برزی کرتے ہوئے حمدہ شہباز کو ووٹ دیا اب الیکشن کمیشن اس بات کا پابند ہے کہ تیس روز کے اندر اندر اس ریفرنس پر فیصلہ کرتے ہوئے یا تو ان کو رکنیت جو ہے وہ ختم کی جائے گی یا ریفرنس ختم کر دیا جائے گا جی میہ اسلام ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا حمدہ شہباز کے حل واملہ ہے گورنر پنجاب عمر صرف راہ سیما کا بڑا فیصلہ اب سامنے آیا ہے پرنسپل سیکرٹری کو عہدے سے اٹھانے کا حکم جاری کر دیا ہے پرنسپل سیکرٹری راشد منصور کی جگہ سپیشل سیکرٹری کو عہدے کا اضافی چارج بھی دے دیا گیا ہے میعظم اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آج بلکل آج کی یہ ایک اور بڑی ڈویلپنٹ سامنے آئی ہے کہ پرنسپل سیکرٹری گورنر پنجاب جنہوں نے اپنے طور پر ہی خط لکھ کر جو ہے وہ حکومت کو آگاہ کیا تھا کہ سپیکر پنجاب اسمبلی نے جو ریپورٹ بیجی ہے وہ ریپورٹ ریپورٹ آئین اور قانون کے خلاف ہے یہ طرفہ ریپورٹ ہے اس ریپورٹ کے حوالے سے گورنر پنجاب نے اپنے پرنسپل سیکرٹری کو کام کرنے سے روک دیا ہے اور پرنسپل سیکرٹری راشد منصور کے خلاف جو ہے وہ خط لکھنے کی تحقیقات بھی شروع کرنے کا اعلان کیا ہے گورنر پنجاب کا نے ان کو جو ہے وہ عہدے سے ہٹانے کے لیے جو ہے وہ چیز سیکرٹری کو خط بھی لکھ دیا ہے آج اس میں جو ہے وہ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ پرنسپل سیکرٹری کو دباؤ میں لانے کے حتکنڈے جو ہے وہ حکومت نے استعمال شروع کر دی ہیں جس معاملے پر ان سے رائے مانگی ہی نہیں اس پر پرنسپل سیکرٹری نے از خود کیسے خط لکھ دیا اور کیسے خط لکھ کر انہوں نے جو ہے وہ سیاسی مخالفین کو سیاست کرنے کے لیے جو ہے وہ خط لیٹ کر دیا گورنر نے پرنسپل سیکرٹری کے خطور منظر عام پر آنے کے بعد جو ہے وہ انکوائری تھی اور اس انکوائری کمیٹی کی روشنی میں جو ہے انہوں نے چیف سیکرٹری کو تحقیقات کرنے کا حکم دیا ابتدائی طور پر خود انکوائری کے بعد گورنر نے پرنسپل سیکرٹری کو عہدے سے ہٹانے کے لیے جو ہے وہ چیف سیکرٹری کو خط لکھ دیا ہے پرنسپل سیکرٹری نے گورنر کو دو خطور لکھے ایک خط میں پرنسپل سیکرٹری نے گورنر کو حملہ شباز سے حلف لینے کا کہا تھا اور دوسری خط میں انہوں نے گورنر کو محصول ہونے والے سیکرٹری اسمبلی کی رپورٹ کو از خود مسترد کیا تھا یعنی گورنر پنجاب کے رولز وائیلیشنز کو انہوں نے وائیلیٹ کرتے ہوئے خط ہی اپنے طور پر جو ہے وہ حکومت کی طرف داری کرتے ہوئے خط لکھ دیا جس پر گورنر پنجاب نے یہ ایکشن لیا ہے جی بہت شکریہ آمیہ اسلام گورنر پنجاب کا حلف لینے سے انکار نومنتقی بزیرالہ حمزہ شباز کا عدالت سے دوبارہ رجوع نائب شدر نون لیگ نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست جمع کرا دی درخواست تدر ہائی کورٹ اور عطاولہ تارک کی وساطت سے دائر کی گئی گزشتہ روز درخواست نامکمل ہونے پر واپس کی گئی تھی آہم خبر ہے گورنر پنجاب کا حلف لینے سے انکار نومنتقی وزیرالہ حمزہ شباز کا عدالت سے دوبارہ رجوع نائب شدر نون لیگ نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست جمع کرا دی مدھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا تو اشرا خانہ کیس کا بڑا بڑا فیصلہ صحابق وزیراعظم عمران خان کو ملنے والے تحائف کی فہرست عام کرنے کا حکم دے دیا معاملات پبلک کرنے پائر سٹے نہیں تو اسٹیبلشمنٹ ڈوین معلومات دے صحابق وزیراعظم عمران خان کو ملنے والے تحائف کی فہرست عام کرنے کا حکم معلومات پبلک کرنے پائر سٹے نہیں تو اسٹیبلش ڈوین معلومات دے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے